تو دیکھو بچو اپنا جو یونٹ چل رہا ہے اور یہ یونٹ ہے ایس بلوک ایلی میٹس آج ہم اس یونٹ میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک ہے کمپاؤنس آف آلکلائن ارگ میٹلز اور اس میں جو ہم مین کمپاؤنس لیں گے وہ ہیں کیلسیم جیسے کیلسیم آکسائیڈ کیلسیم کاربونیٹ کیلسیم ہائٹڈاکسائیڈ جیبسم لاشٹر آف پیریس سیمنٹ اس طرح تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ ہے کیلسیم آکسائیڈ اور پوک لائن سی اے او تو دیکھو بچو اس کا جو پروڈکشن ہے وہ کیلسیم کاربونیٹ کی ڈکمپوزیشن سے کیا جاتا ہے کیلسیم کاربونیٹ مینز لائن سٹرونگ تو اس کو جب ہیٹ کرتے ہیں تو بنتا ہے کیلسیم اکسائیڈ پلس سیو اس طرح سے یہ پروڈیوز ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ یا لائم سٹونز اگر ہم پروپرٹیز کی بات کریں تو یہ وایٹ امورفاس سالیڈ ہوتا ہے ایٹموسفیر میں کھلا رکھا جائے تو یہ ایٹموسفیرک سیوٹو کو ایبزورب کر کے اور بناتا ہے سیوٹری موسٹر سے ریاکشن کرتا ہے تو بناتا ہے کیلسیم ہیٹ اوکسائیڈ تو اس طرح سے اس کی ایٹموسفیرک پیٹرز یا گیسیس سے ریاکشن ہوتی ہے اگر ہم اس کے کچھ اماؤنٹ لیں اور اس میں وارٹر ملائیں اگر ہم سی اے او کو وارٹر کے ساتھ رکھیں یا اس میں کچھ اماؤنٹ وارٹر کی ملائیں تو آپ دیکھو گے جو کیلسیم اوکسائیڈ ہے یہ ٹکڑوں میں بریک ہوتا ہے اور اس پروسس کو بولا جاتا ہے سلیکنگ آف لائن یہی لکھا ہے کہ when a small amount of water is added to lime it breaks the lump it is called slacking of lime اب ہم آتا ہے اس کا basic nature تو دیکھو بچوں کیلسیم اوکسائیڈ ایک سٹرونگ بیس ہے اور یہ جتنے بھی ایسیڈک اوکسائیڈ ان سے ریاکشن کر کے اس طرح سے سلیکیٹ جیسے ایسا ایوٹو کے ساتھ سلیکیٹ بنا رہا ہے کیلسیم سلیکیٹ ہے نا فوسپورس پینٹ آکسائیڈ کے ساتھ کیلسیم فوسفیڈ بنا رہا ہے تو اس طرح سے یہ ایک بیس نیچر سوکرتا ہے جنسی اے او پلس ایوٹو یہ ہے ایسڈک اوکسائیڈ ایسا ایوٹو تو بنا کیلسیم سلیکیٹ کسی طرح سے پوسپورس پینٹ آکسائیڈ لیا جائے اور کیلسیم آکسائیڈ کے ریاکشن کرے تو بنتا ہے کیلسیم فوسفیڈ تو جس طرح سے یہاں پر اس کا بیسک نیچر دیکھتا ہے اب آتا ہے کہ اس کے یو جس کیا ہیں تو آپ دیکھوگے کی جو سیمنٹ انڈسٹری میں سیمنٹ کا جو پرائیمری میٹیریل ہوتا ہے وہ چونہ ہی ہوتا ہے سی اے او چونہ پتھر جس میں اس کو سیمنٹ میں ملائے جاتا ہے اس سی اے او کے فارم میں ہی ہوتا ہے لائمش کاؤنس میں دوسرا ہوتا ہے پیوریفیکیشن آف سگر ہے مینوفیکچرنگ آف اینی اٹو سی او تھری ہے اینیو ایچ ہے دائی سٹفز ہیں تو ان میں اس کا یوز ہوتا ہے اوکی تو یہ تھا ہمارا کیلسیم آکسائیڈ کوٹ لائم کے بارے میں اب ہم آدھاتے ہیں نیکسٹ ہے کیلسیم ہائیڈ آکسائیڈ سلیک دہ لائم کیلسیم سی اے او اچ کا ہول ٹوائس تو دیکھو جو کوٹ لائم ہے سی اے او اس کو واتر میں رکھا جائے تو بنتا ہے کیلسیم ہائیڈ آکسائیڈ اور ہیٹ لپریٹ ہو مطلب چونے کو پانی میں رکھا جائے تو جم پانی ہوگنے لگتا ہے گرم ہو جائے وہ اسی ریاکسن کی قارن ہوتا ہے کیلسیم آکسائیڈ کی واتر سے ریاکسن ہوتی ہے تو بنتا ہے کیلسیم ہائیڈ آکسائیڈ اور اس طرح سے ہیٹ لپریٹ ہوتی اور اتنی لپریٹ ہوتی کی وائل ہونے لگتا ہے اگر ہم اس کے سولیڈ سٹیٹ کی بات کریں تو یہ ایک وائٹ امورفوس پاوڈر ہوتا ہے لیکن اگر ہم ایک پس سولیوشن کی بات کریں تو اس میں دو پارٹ دکھتے ہیں اگر آپ چونے کو پانی میں گھول کے رکھ دیں اور کچھ سمیں رکھیں رہنے رہے تو آپ دیکھو گے کچھ اوپر کا پارٹ کلر لیس دکھئے گا اس میں کچھ واتر سولیوشن کیلسیم ہائیڈ آکسائیڈ ہوتا ہے اس پارٹ کو بولا جاتا ہے لائم واتر جو لیب میں ایک ریجنڈ کی طرح یوز ہوتا ہے اور جو پیسٹ بچتا ہے وائٹ کلر کا سسپینسن جو ہے اور اسے بولتے ہیں ملک آف لائم سپیتی جو پتائی ہوتی ہے اس میں ملک آف لائم کا ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک وائٹ آمورفوس سولیڈ ہے پاورٹ فارم ہوتا ہے ایک سولیوشن اس کا جو ہے اگر جو سولیوال پارٹ ہے وہ کہلاتا ہے لائم واتر اور جو سسپینسن یا پیسٹ والا پارٹ اس کو بولتے ہیں ملک آف لائم پھر آتا ہے کہ اگر ہم کیلسیم ہائیڈ آکسائیڈ کو سی او ٹو کے اٹموسفیئر میں رکھیں تو اس طرح سے یا ہم یہ کہیں کیلسیم ہائیڈ آکسائیڈ جو لائم واتر ہے اگر آپ یہ لیں لائم واتر ٹھیک ہے اور اس میں آپ سی او ٹو پاس کر دیں تو دیکھو گے کہ وائٹ کلر کا یا ملکی پریسپٹیٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے سی اے سی او تھری کیونکہ سی اے سی او تھری واتر انسولیوال ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ سمیں تک اگر ہم سی او ٹو پاس کر دیں تو بن جاتا ہے کیلسیم کاربونیٹ وائی کاربونیٹ اور یہ جو ہوتا ہے واتر سولیوال ہوتا ہے اور کلر لیس ہوتا ہے تو یہ سی جو ہے کاربونیٹ گروپ کا جب ہم پریکٹیکلی جو ہے آئیڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہیں کاربونیٹ کی پہچان کرتے ہیں آئیڈنٹیفیکیشن تو یہ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں کہ کاربونیٹ گروپ کا جو سی او ٹو بنتی ہے اس کو live water میں پاس کرتے ہیں ایک ملکی precipitate بنتا ہے اگر آپ اس میں زیادہ سامنے تک سیوٹی پاس کرتے ہوگے تو وہ solution تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا colorless ہو جائے گا کیونکہ بائی کاربونیٹ water soluble ہے جبکہ کاربونیٹ water soluble next آتا ہے کہ ہم calcium hydroxide میں chlorine پاس کرتے ہیں تو بنتا ہے bleaching powder دو مول کی reaction ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے c a یہ ہے o h اور یہ ہے o h plus یہاں پر ایک c l ایک c l یہ ہے ایک c l یہ ہے تو یہاں سے پہلے اتنا نکلا ٹھیک ہے بچوں کیا بن جائے گا c a 2 c l کا old twice اور plus کیا 2 h c l اور پھر c a o h ایسے لینے دو مول اور دو مول h c l تو بن جاتا ہے c a c l تو یہاں بنا c a c l ٹھیک ہے یہ یہ کیا بن گیا c a c l اور یہ بن گیا کیا calcium hypo chloride اس طرح تو یہی mixture جو ہے کہلاتا ہے bleaching powder جس میں water کے molecules crystallized رہتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے calcium chloro hypo chloride اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ہماؤنٹ میں c a o h old twice بھی بچوں کو ملا ہوتا ہے تو یہ basic nature کا اس لیے تو bleaching powder actually basic calcium chloro hypo chloride کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں جو active species یہاں لکھیں اس کی جو active species ہے چیکھیں اور وہ ہوتی ہے c a o c l کا old twice کیوں کہ یہی water کے ساتھ reaction کر کے oxygen liberate کرتا ہے اور وہی oxygen اس کی bleaching accent کی responsible ہوگا ہے یہ اچھے سے بھنا رکھنا ہے bleaching powder کو ڈالی use اس کی بات کریں تو اس کا important building material ہے mortar بنانے میں use ہوتا ہے using the white wash purification of thing bleaching powder and sugar تو اس طرح سے اور bleaching powder پروڈکشن میں اس کا use ہوتا ہے اور یہ ہے پل ملا کے calcium hydroxide open اور کسی کو بولتے ہیں slagged lime quick lime ہو گیا c a o پھر آتا ہے تیسرا ہے calcium carbonate lime stone کسی کو کیا بولتے ہیں lime stone دیکھو بچھو جو lime stone ہوتا ہے naturally جو ہے calcium اسی پوم میں زیادہ ملتا ہے چوف ہو گیا مار ہو گیا lime stone ہو گیا یہ اسی form میں ملتا ہے nature سب سے زیادہ limestone کے form ہوتا ہے اور اگر ہمیں artificially بنانا ہے تو calcium hydroxide پر co2 pass کر دیں calcium carbonate کا precipitate آتا ہے milky اس طرح سے بنائے جا سکتا ہے fluffy powder ہوتا ہے اور پر ملتا ہے اس کو دیکمپوز کر دیا جائے heat کر دیں تو یہ co2 liberate کر دیتا ہے acid کے ساتھ reaction کر ہے تو یہ salt بنا لے گا کیونکہ خود ہی basic nature کا ہے اور co2 liberate ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ملتا ہے اس کے علاوہ uses تو یہ quick lime پروڈکشن میں یوز ہوتا ہے مینوفیکچری یوز بلڈنگ میٹیریل ایز فلکس میٹیلرجی اینٹا سیڈ مائیڈ ابریشیو آب ٹووٹھ پیسٹ اور فلر انکوز میٹیلرجی اس کے بہت سارے یوز سیمنٹ میں بھی لائم سٹون ہی میٹیلرجی فلکس میں آپ دیکھو گے میٹیلرجی میں لائم سٹون آئرن کی میٹیلرجی میں ایم کی سیلیکیٹ بنا کے باہر کر دیتا ہے اینٹا سٹ کے لئے ایسی بڑھ جاتی ہے پیٹ میں اس کا یوز ہوتا ہے اس کے لائے ٹووٹھ پیسٹ میں اس کا یوز ہوتا ہے کاؤس میٹیگ میں فلر کے روح میں ہوتا 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 پھر نیکسٹ ہے کیلسیم سلفیٹ ہیمی ہائیڈریٹ سی اے ایسی 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 کو بولا جاتا ہے پلاسٹر آف پیریس ٹھیک ہے تو دیکھو بچھو جو جیپسم ہوتا ہے جیپسم جیپسم کو ہیٹ کیا جاتا ہے جیپسم کو ہیٹ کیا جاتا ہے تی نائن تی کیلوین میں تو اس طرح سے بنتا ہے سی آدھا ٹیمپریچر کر دیا جا تی نائن تی کیلوین سے پورا پلاسٹر آف پیریس جو ہے اس میں سے واتر مولی کو باہر ہو جائے گا اور جو ہمیں پلاسٹر ہو گا یہ ملے گا جو ان ہائیڈرس فارم کیلسن سلپیٹ کا اس کو بہتے ہیں ڈائیڈ برنٹ پلاسٹر بات سمجھ گئے نا تو جیب سم کا فرمولی یاد رکھنا ہے اور پلاسٹر آف پیریس سیٹنگ پروپرٹی کی بات کریں تو پلاسٹر آف پیریس ایک وائیڈ پاودر ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا جو پی او پی آتی ہے اور اس میں ایک یونک پروپرٹی ہوتی ہے سیٹنگ کی ہم جیسے اس میں وائٹر ملاتے ہیں تو پہلی تو بنتا ہے اور تو رومبک پلاسٹک ماس پلاسٹک سا ایک ماس بنتا ہے اور اس میں جیب سم میں ہی بدل جاتا ہے اور اگر ہم اس اس سمیں تک رکھ دیں پندر سے ڈیس منٹ میں تب یہ منو خلینک پھر دوبارہ یہ اسی پھر میں باپس نہیں آسکتا اور اس سے یہ پروسس ہائیڈریشن کے قارن چلتی ہے تو پوری پروسس ہائیڈریشن ہوتی ہے یہ بنتا ہے پہلے کیا بنا اور خلین پلاسٹک ماس ہوتا ہے پندر سے ڈیس منٹ سٹینڈنگ کر دی جائے تو بن جاتا ہے منو خلین پھار اور کس طرح سے یہ پروسس ہوتی تو بیلڈنگ میٹیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں پی او پی جاتی ہے اس کے لاوہ جو بانس پیچر ہوتے ہیں ان کی پلاسٹر میں اسی کا یوز ہوتا ہے جسے ہم بول جسے سمجھ ہوگئے اچھے سے اس کا ایک فورمولا یاد رکھ ہے پھر لاشت بچھتا ہے سیمنٹ یہ مکچر آف سی اے او این کلی کلی مطبع ایس ایو ٹو ایل 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 او ایل 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 ملا ہوتا کمپوزیشن میں دیکھ ہے تو سی اے او 50 سے 60 پرسنٹ تک مطبع مین کمپوننٹ جو ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرے نمبر میں ایل 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 مطلعہ 50% کیلسیوم آکسائیڈ اور 50% باقی آکسائیڈ یہ ملائی ہو گیا اور میں میں جب یہ بنتا ہے سیمنٹ آس diez سارے جو کمپوھلنٹ انس ہیں یہ ملکر بناتے ہیں ڈائیکیلسیوم سیلیکیٹ ٹرائیکیلسیوم سیلیکیٹ ٹرائیکیل سیلیکیٹ ٹرائیکیلسیوم علیshirt nim celebrate دائیکیلسیوم سیلیکیٹ جرہتا ہے 26% ٹرائیکیلسیوم سیلیکیٹ 51ISAرت ڈرائی کیلسیم ایلومنیٹ 11% ٹھیک ہے اور باقی 2 سے 3% اس میں gypsum ہوتا ہے جب اس کی منفیکچرنگ ہوتی ہے تو لائم سٹون اور کلے کو سٹرونگلی ہیٹٹ کیا جاتا ہے ایسے میں یہ فیوز ہوکے اور سیمنٹ کلنگ کر چھوٹ چھوٹے سے ہلس بناتے ہیں جن کو بولتے ہیں سیمنٹ کلنگ کر بادمیشی سیمنٹ کلنگ کر کو پیس کر اور 2 سے 3% gypsum ملا دیتے ہیں gypsum کو ملانے کا مین جو ایم ہے وہ ہے سیمنٹ کی سیٹنگ پروسس کو تھوڑا سلو کر دینا یا اس کے سیٹنگ کا ٹائم کو بڑھا دینا مطلب gypsum ملا دینے سے سیمنٹ کے جمنے کا ٹائم بڑھا جاتا ہے تاکہ صحیح دھنگ سے اس کی پلاسٹریں ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ ہے پھر آتا ہے سیٹنگ آف سیمنٹ تو یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہائیڈریشن پروسس سے ہوتی ہے میس ایک آرٹیفیشیل سلیکیٹ بنتا ہے سیمنٹ میں پانی ملانے سے کافی ٹائم میں یہ ہائیڈریشن پروسس چلتی ہے اور ایک آرٹیفیشیل سلیکیٹ بن جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ایک ریورزیبل پروسس ہو دھیان رکھیں سیٹنگ آف سیمنٹ ایک ہائیڈریشن پروسس ہے جو لگ دو یا تین دن میں کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک آرٹیفیشیل سلیکیٹ بن جاتا ہے رہی بات سیمنٹ کے یوز کی تو ایک تو سیمنٹ کا یوز ٹھیک ہے کانکریٹ سی سی اور رین فورسٹ کانکریٹ آر سی کے میں کیا جاتا ہے تو پلاسٹرنگ میں آپ نے دیکھا کہ سی سی اور آر سی جو ہوتی ہے وہ سیمنٹ کتھر ہوتی ہے بیلڈنگ میٹیریل تو ہے یہ تو اس طرح سے یہ ہے ہمارا سیمنٹ تو سیمنٹ میں مین جو کوششن یاد رکھنے ہیں وہ یہ سی ایو ٹو اور ایو ٹو تہی کا ریشیو کیا ہے یہ ریشیو کیا ہے اور ان میں سیمنٹ کے سیلیکیٹ کے سپون میں سب سے مین کمپوننٹ کیا ہے فرسٹ اور سیمنٹ تو فرسٹ ہے کیلسیم دوسرا سیلی ایسی ایو ٹو تہی دوسرا ہے ایو ٹو تہی تو یہ تھا ہمارا پل بلا کے ایس بلوک کے جو کمپونٹ سے الپنائن ہارتھ میٹلز جس میں مینلی کیلسیم کے ہی ڈسکرس کیو رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا پل بچھا ہوگا اب ہمیں اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ مہار ٹو تہل جاؤں